ہیلو فرینڈس آج میں آپ کے لئے سائنس کے بہت ہی امپورٹنٹ کسٹنز لے کے آئی ہوں جو کہ آپ کے کسی بھی کمپیٹیسن اگزام کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں گائس میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ہم ویڈیو آپ سٹارٹ کرتے ہیں گائس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا کسٹن ہے درب کے داب بڑھنے پر کوتھنانگ پر کیا افیکٹ پڑھتا ہے تو جو درب ہے درب کا داب بڑھتا ہے تو جو کوتھنانگ ہے بہہ بڑھ جاتا ہے بہ بھی بڑھ جائے گا کوتھنانگ بھی بڑھ جائے گا سیکنڈ کسٹن ہے پرمانے کے نابک میں کونسی اکن ہوتی ہے پرمانوں آپ جانتے ہوگے جو پرمانوں ہیں اس کا سٹکچر گوڑ ہوتا ہے اس کے بیچ میں نابک پایا جاتا ہے یہاں پر نیوٹرن پرٹان پایا جاتے ہیں نابق میں اور اس کے چاروں طرف الیکٹران ہوتے ہیں جو کہ اس کے چاروں طرف راؤنڈ کرتے ہیں چکل لگاتے ہیں جو پرمانو ہیں پرمانو کے نابق میں کون کون سی کڑ پائے جاتے ہیں تو اس میں پروٹان اینڈ نیوٹران پائے جاتے ہیں نیکسٹ کوششن ہے پروٹان کی کچھ کس نے کی جو پروٹان ہے پروٹان کی کچھ کری تھی ریدر فوڈ نے اور نیوٹران نیوٹران کی کچھ کری تھی چیٹ بک نے الیکٹران اس کے بعد میں ایک ٹون کی خوش کری تھی جے جے تھامسننیس سا جے جے تھامسننیس گائز تو پرمانو سے ریلیٹیڈ یہ چار کوسن بنتے ہیں جو کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ان بہت ہی بیسک ہے گائز جو پرمانو جو پرمانو ہوتا ہے جو پرمانو ہوتا ہے پرمانو کے بیچ میں نابک ہوتا ہے نابک میں پروٹان نیوٹرن پائے جاتے ہیں جن پر پلس کا آبیس جو پروٹان ہے اس پر پلس کا آبیس ہوتا ہے جو نیوٹران ہے اس پر کوئی آبز نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو الیکٹرون ہے یہاں پر یہ جو لیکٹرون لکھانا الیکٹرون پر مائنس کا آبز ہوتا ہے جو کی چاروں طرف ناوے کے چاروں طرف چکل لگاتا ہے یہی ایک پرمانو ہے چلو نیکس کوششن دیکھتے ہیں کسی تتب کی دربیمان سنگھا نیوٹران کی سنگھا تتھا پروٹان کی سنگھا میں کیا سمبند ہوتا ہے تتب کی دربیمان شنگھا جو ہوتی ہے اس میں پرمانو سنگھا اور دربیمان سنگھا پرمانو سنگھا اپون دربیمان سنگھا is equal to ہو جائے گا نیوٹران لس پروٹان مطلب ان کے یوکفل کے برابر ہوتی ہے تتب کی دربی سنگھا 23 ہے اور اس میں 11 پروٹان ہے تو نیوٹران کتنی ہوں گی تتب کی شنگھا 23 ہے اور اس میں 11 پروٹان ہے 23 minus 11 is equal to ہو جائے گا 12 مطلب جو نیوٹران ہیں وہ ہوں گے 12 ہوں گے گائز نیکسٹ قوشن ہے پرمانو کسی پرمانو کے نابق میں 15 پروٹان ہے تو اس میں الیکٹرانوں کی سنگھا کیا ہوگی اگر کسی پرمانو کے نابق میں 15 پروٹان ہے تو الیکٹرانوں کی سنگھا بھی 15 ہوگی کسی تتب کی بدترانات مقتہ سب سے کس تتب کی بدترانات مقتہ سب سے عدق ہوگی تو کلورین تتب کی سب سے عدق ہوتی ہے اور اس کا جو پرمانو گرمانگ ہوتا ہے وہ ستترہ ہوتا ہے گائز یاد رکھ لینا اس کے بعد میں نیکسٹ قوشن ہے پرمانو کو سب سے سربر پرتہم کس نے بھی بھاجت کیا تھا بیکورل نے بھی بھاجت کیا تھا نیکسٹ قوشن ہے کسی تتب کا بحث سوک Gesetzent�aco گرمان کوکڑ جو سوہتانتر او puck میں رہ سکتا ہے اگہ کہلاتا ہے جو ممنون ہوتا ہے وہ سوہتانتر او HARF سے مگر ہونا سکتا ہے پرمانو پلاس ظنہ passes پرمانو now آễ deterورент کی ممنون ہوتابی سوعتانتر اوستح میں رہ سکتی ہے vaat اور جو پرمانو ہے وہ سب سے چھوٹی چھوٹی اکائی ہوتی ہے اور یہ جو اڑو ہے نا جس وطن ترابستہ میں رہ سکتا ہے یہ اڑو سب سے چھوٹی اکائی ہوتی ہے اور یہ سوطن ترابستہ میں رہ سکتا ہے پرمانو سنکھیا کا پتہ کس نے لگایا جو پرمانو سنکھیا اس کا پتہ لگایا تھا موشلی نے ایلفہ کرنو پر کونسا آبیس ہوتا ہے ایلفہ کرنو پر دھن آبیس ہوتا ہے بیٹا کرنو پر رن آبیس ہوتا ہے ان پر پلس کا چارج ہوتا ہے ان پر مائنس کا چارج ہوتا ہے گاما کرنو پر کونسا آبیس ہوتا ہے کوئی آبیس نہیں ہوتا ہے جو گاما کرنے ہوتی ہیں ان پر کوئی بھی آبیس نہیں ہوتا ہے گائز بیٹہ کرنوں پر کا بیگ کتنا ہوتا ہے پرکاس کے بیگ کی whether give not 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 tell پرمانو کہتے ہیں جب دو الیکٹرون ایک کچھا میں ہوتی ہیں تو ان میں کیا پایا جاتا ہے پسی کچھا میں ادھے کسی تدوے کے پرمانو کی دوسری کچھا میں ادھے کسی کچھا میں اگر پہلی کچھا میں آ جائے تو دو پل لگا دینا اور دوسری کچھا میں آ جائے دو آٹھ پل لگا دینا کاروان کا کاروان کا پرمانو کرمانک چھے ہوتا ہے جتا پرمانو بھار بارہ ہوتا ہے نابق میں کتنے پروٹان ہوں گی نابق میں پروٹانوں کی سنگھیا ہو جائے گی چھے بھوکے کونٹم سنگھیا کس کا نردھارن کرتی ہے ککشاؤں میں بیبھن ابھی بنیاز کا نردھارن کرتی ہے ترتبوں کی پکرتی کو کس پرکار گیاد کیا جا سکتا ہے نامک میں اپاستے نیوٹرانوں کی سنکھیا دوارا ترتبوں کی پکرتی کو گیاد کیا جا سکتا ہے انسچتہ کا صدحانت کس نے دیا ہائی جین برگ نے دیا تھا انسچتہ کا صدحانت جو ہے وہ ہائی جین برگ نے دیا تھا الیکٹرون تب تک یوگمت نہیں ہوتے ہیں جب تک ان میں ان کے لیے پراپتر رکھتک اکشک سماپت نہ ہوں جائیں صدحانت کس کا ہے تو یہ ہے فریڈریچ ہن نے دیا تھا یہ صدحانت سونا پتر سے کس کے پرکینڈن کا ادھیان کر کے ردار فوڈ نے نابک کی خوچ کی تو الفا کرنوں کا ادھیان کر کے نابک کی خوچ کی تھی یہ بھی ایک امپورٹین کوششن ہے آنوک صدحانت کا پرتی پادن کیا تھا جان ڈالٹن نے آنوک صدحانت کا پرتی پادن جان ڈالٹن نے کیا تھا پرمانو بھار کا انتر راستری امانا کتا ہے دربیمان سنگیہ اور پرمانو دربیمان کا انتر کیا کہلاتا ہے دربیمان چھتی کہلاتا ہے جیب بگیاں کا جانت کسے کہا جاتا ہے آرستو کو کہا جاتا ہے جیب بگیاں بائلوازی جیب بگیاں کا جانت آرستو کو کہا جاتا ہے سب دکاب کے جانت کیا تھا لیمارک اینڈ ٹرہویرینہ نےalayمارک بگیاں بونستو کہلاتے ہیں��는پتی بگیاں کا جانت کہلاتے ہیں تھی بگی ہری نس آرستوس اور بایولاجی کو جانت کہلاتے ہیں لیمارک ٹرہویرینہ جیبن کے مدباب کا آدھو نے ایک جیب رسائن صدحام کس نے دیا تھا تو گائز یہ دیا تھا اے آئی اوپینے نے دیا تھا دوئی نام پدھدی کے جنہ کون ہے کارلینیش جیبن کی سب سے چھوٹی اکائی ہوتی ہے کوسی کا سیل کہتے ہیں جیسے انگلیس میں جیبن کی سب سے چھوٹی اکائی ہوتی ہے سیل انجر جو سیل ہوتی ہے اس کے چاروں طرف ایک میمبرین پائی جاتی ہے ایک بھٹی پائی جاتی ہے تو وہ جو بھٹی ہے وہ سیلیولوز کی بنی ہوئی ہوتی ہے کوسی کا بھٹی کس کی بنی ہوئی ہوتی ہے جو کوسی کا کے بہار ایک جلی پائی جاتی ہے بھٹی پائی جاتی ہے وہ سیلیولوز کی بنی ہوئی ہوتی ہے منوسیوں میں گڑسوتروں کی سنکھیاں کتنی ہوتی ہے منوسیوں میں گڑسوتروں کی سنکھیاں 46 ہوتی ہے جو کی دو جوڑوں میں پائی جاتی ہے 23 اور 23 کے جوڑے ہوتی ہیں ایک جوڑے میں 23-23 کا ایک جوڑا ہوتا ہے ریپیر میں پائے جاتی ہے کیونکہ 46 ہوتی ہے لاسٹ کسٹن ہے لاسٹ کسٹن ہے جو لکشن پیڑی در پیڑی چلے آتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں آنمان سکھ لکشن کہتے ہیں آج ہم نے ٹوٹل فورٹی کسٹن کمپلیٹ کرے ہیں ایسے ہی میں آپ کے لیے دیلی کسٹنز لے کے آؤں گی اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا جسے آپ کو میری چینل کا نوٹیفیکیشن میری جو ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا ویڈیو کو لائک جرور کر دیں ویڈیو کو لائک جرور کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ویڈیو